اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیا حال چالیں اید کرتی ہو سب چھیک ٹھاک ہوں گے آج جی میں نے اید کا سوفٹ ایک میک اپ لکھ کرنی ہے جو آپ لوگ بڑی جلدی اور منٹوں میں کر سکتے ہو اور جن لوگوں کو صبح صبح بڑی جلدی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے اید کی نماز پڑھنے جانا ہے اور جو میک اپ ہے وہ بڑی جلدی سے کر لیں تو آپ لوگوں نے جو آپ لوگ بیس یوز کرتے ہو وہ آپ لوگوں نے بیس یوز کر لینی ہے اگر کسی کو بیس کا کوئی مسئلہ ہے کہ ہم کون سی یوز کریں اور ہماری سکن ٹائپ یہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہماری سکن ٹائپ یہ ہے اور میں آپ کو جو ہے وہ جو فانڈیشن ہے وہ ریکومنٹ کروں گی آپ کی سکن ٹائپ کے حساب سے باقی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے آئی بروز بڑے اچھے سے سیٹ کرنے ہیں ان کی سکن پہ میں نے پہلے میک اپ کیا تھا اور ان پہ اور بیس جو ہے وہ پہلے ہی لگی ہوئی تھی لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سیٹ کی ہے ان کے آئی میک اپ کو ریموو کر کے اور آئی بروز وغیرہ جو ہیں وہ سیٹ کی ہیں آپ لوگوں نے اپنی اید لک میں آئی بروز جو ہیں وہ بڑے اچھے بنانے ہیں کیونکہ سارا میک اپ جو ہے ہمارا سوفٹ ہوتا ہے اور اس پہ جو ہم لوگ آئی بروز بناتے ہیں نا جو آئی بروز کی ایک شیپ کو انہینس کرتے ہیں یا شیپ کریئٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی خوبصورت لگنی چاہیے اگر آئیز میک اپ وہاں پہ سوفٹ ہوتا ہے ہم لوگ تھوڑا مسکارہ کر لیتے ہیں لائٹ سے کوئی آئیز پہ کلر لگا لیتے ہیں تو آئی بروز جب انہینس ہوتے ہیں تو بڑا خوبصورت سا ایک ڈرمیٹک سا اور ایک رومنٹک سا جو ہے وہ میک اپ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کیا کریں گے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے پینگ کلر میں نے یہاں پہ لیا ہے پینگ کلر آپ لوگ اپنے اید کے ڈریس پہ کسی بھی پہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہوگا بہت یہ سوفٹ سی لک ہو جاتی ہے اور اتنی کوئی پیاری لگتی ہے نا بہت زیادہ ہی کوئی کیوٹ سا یہ میک اپ لگتا ہے آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی ڈریس کے ساتھ جو ہے یہ میک اپ کر لینا ہے آپ اپنی آئی شیڈو میں کوئی سا بھی پینگ کلر لے لیں بلکل پینگ جو ہوتا ہے فریش پینگ وہ آپ نے لے لینا ہے اور یہاں پہ کیا کروں گی میں نے کریز پہ جو ہے تھوڑا سا ڈارک پینگ جو ہے تھوڑا شائنی پینگ ہے پہلے میٹ میں میں نے لگایا ہے اب تھوڑا سا پینگ جو ہے تھوڑا سا اس سے ڈارک کلر لوں گی اور اس کو لگاؤں گی جسٹ کریز پہ اور جسٹ کریز پہ لگا کے تو اس کو میں نے اچھے جو ہے اچھے سی اس کی بلینڈنگ کرنی ہے جسٹ کریز پہ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو تھم نیل پہ آپ لوگوں کو نظر آ گیا ہوگا میرے فرنٹ پہ کہ میں نے بتایا ہوگا کہ منٹوں میں اپنا اید کا میک اپ لک کرے تو منٹوں میں اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی آئی شیڈو جو ہے وہ کوئی ون شیڈ میں لگائیں اگر ٹو شیڈ میں کوئی آئی لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ایک لائٹ کلر لینا ہے اور اسی ہی کیٹاگری کا آپ نے سیکنڈ جو کلر لینا ہے اس سے تھوڑا دارک لینا ہے جیسے پنک ہے تو شاکنگ پنک کر لیں دونوں کو آپ نے لگانا ہے اس طرح سے کر کے اور یہاں پہ میں ایزا لائنر جو ہے میرے پاس گلیٹر پڑا ہوئا ہے جو کہ میں یوز کرتی ہوتی ہوں اس کو ایزا لائنر میں یوز کروں گی جس طرح لائنر لگاتے ہیں اس پہ آپ نے یہ لگا لینا ہے یہ جو ہیں میرے پاس گلیٹر ہیں لوکل میں نے بائے کیے تھے ان کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گی کچھ میں نے پرچیز کیے تھے تو آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گی آپ لوگ جو ہیں وہ میری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ گلیٹر کون سے ہیں اگر آپ لوگ اید کے لیے کوئی اچھا میکپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہو جیسے کوئی گلیٹر ہو گیا جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگوں نے بلشن وغیرہ اس طرح کا اید پہ جو یوز کرنا ہے تو ان چیزوں کا میں آپ کو بتا دوں گی اس طرح آپ نے یہ لگا کہ اس کو آئیس فوراں سے کھولنی نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈرائی کرنا ہے ہاتھ سے پنکھا چلنے یا پنکھے کے آگے کھڑی ہو جائیں تب تک اید پہ پنکھے کا موسم جو ہے وہ آئی جانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے ڈرائی اچھی سے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے میرے پاس یہ اس کے اوپر ہی میں نے تھوڑا سا سلور کا ٹچ دیا تھا میرے پاس رواج کا سلور کلر پڑا ہو ہے جوکہ بہت خوبصورت سا سلور کلر ہے اور اس کو کیا کروں گی میں تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے گلیٹر کے اوپر لگا دوں گی اس کا ٹچ دوں گی تاکہ تھوڑا سا کلر جو ہے وہ انہینس ہو جائے گلیٹر جو ہے وہ خوبصورت لگے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے اپلائی کر دیا ہے اگر آپ لوگوں نے لیشیز لگانی ہے تو باریک چھوٹی پتلی سی کوئی لیشیز لگا لے گے تو کمال ہو جائے گا میک اپ میں اور آپ لوگ لیشیز لگانا بھی اپنے خود کے جو ہیں وہ سیکھ لیں لازمی عید پہ آپ لوگ ایک دھماکے دار جو ہیں وہ میک اپ کر کے تو خوبصورت برن تھن کے گھر سے آپ جو میریڈ ہیں وہ اپنے میکن جا سکتی ہیں جو ان میریڈ ہیں وہ اپنی فرنڈز کی طرف یہ وہ کچھ پارٹیز کر لیں عید پہ تو بڑا اچھا سا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ریڈی ہونا ہے عید کی نماز کے لیے آپ لوگ بڑا اچھا ریڈی ہو سکتے ہو یہاں پہ جناب مجھے آ گیا تھا کام اور باقی کام ویڈیو کا جاتھ ہو وہ کمپلیٹ کیا میری سٹوڈنٹ نے اور لیشیز لگانے کا کام انہوں نے کیا اور پہلے میں نے لیشیز لگائی تھی لیکن وہ ویڈیو وہ لیشیز کے اوپر گم نہیں لگی ہوئی تھی میں نے ویسی لگا دی جلدی میں بھی کبھی کبھی اس طرح کے کام ہم سے ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ میری سٹوڈنٹ نے کیا کیا لگائی ہیں لیشیز اور لیشیز آپ لوگوں نے بلکل پتلی سی باریک سی اور بڑی اچھی ڈیسنٹ سی لیشیز لے لینے ہیں جو آپ لوگوں کو ایریٹیٹ بھی نہ کرے اور آپ لوگ اس کے ساتھ فل ٹائم رہ لو اگر کسی کو لیشیز لگانے کی عادت نہیں ہے یا وہ کیری نہیں کر سکیں گی فل ڈے کے لیے یا کہیں پہ جا رہی ہیں تو وہ بھی شک لیشیز نہ لگائیں تو وہ ایک جسٹ لینز لگا لے تو آئی لک جو ہے آئی گیم آپ کی جو ہے فل چینج ہو جائے گی تو یہاں پہ جو ہے ان کے ہائی لائٹ کی ہے برو بون پہ ہلکا سا آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے گا لازمی ہائی لائٹ کیجئے گا کیونکہ ہائی لائٹ سے ہم لوگوں نے کرنا ہی لائٹ میک اپ ہے تو جب ہائی لائٹ کریں گے تو بڑا خوبصورت لگے گا شائنی شائنی سا آپ کا میک اپ لگے گا آئیز کا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے مسکارہ بھی لازمی کرنا ہے اچھے سے مسکارہ کر لینا اپنی آئیز پہ اگر آپ لوگوں نے لیشیز لگائی ہیں تو اچھے سے مسکارہ کرنا ہے ریل لیشیز کو آپ نے فیک لیشیز کے ساتھ اس طرح جوڑنا ہے اس کو تو اور اگر آپ لوگوں نے نہیں لگائیں تو آپ نے بھر بھر کے جو مسکارہ ہے نا آپ نے اپنی ریل لیش کو لگانا ہے اور اچھے سے مسکارہ کرنے کے بعد بلشن لگائیں پیٹ سا اگر کسی کو ڈارک پسند ہے تو وہ زیادہ لگا سکتا ہے اگر کسی کو کم پسند ہے تو وہ کم لگا سکتا ہے اور جناب یہاں پہ جو ہے میک اپ بلشن آپ لوگوں کو لائٹ ڈارک جس طرح کبھی پسند ہے آپ لوگ لگا سکتے ہو اور چین پہ تھوڑا سا لگا لیں کوئی پیاری سی کیوٹو سی وہ ایک چلبلی سی لک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے تھوڑا سا نوز پہ لگا لینا ہے تھوڑا سا چین پہ لگا لینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے ہائی لائٹر کرنا ہے پیارا سا کوئی کلر شیڈ اور باقی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے کلر کے حساب سے سکین ٹون کے حساب سے آپ لوگوں کو آئی شیڈو سوری بھول گئی فاؤنڈیشن کا نہیں پتا تو آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے اپنی سکین ٹون بتا سکتی ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی سی کوئی ریکومنڈ کروں گی کہ آپ لوگ اپنی سکین ٹائپ کے حساب سے نارمل پرائز میں جو اچھی سی فاؤنڈیشن ہے وہ کون سی لے سکتے ہیں ڈیلی بیسیز یوز پہ ایت پہ تھوڑی سی زیادہ گلو کرنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ لگانے کے لیے آپ لوگ کون سی لے سکتے ہو تو وہ بتا دوں گی اور جناب یہ تھی میری فائنل لک اور بلکل سوفٹ سی آئی لک میک اپ کے ساتھ یہ تھی آج کی میری ویڈیو اور ویڈیو کیسی لگیا آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا لائک کرنا کومنٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ واشنگ